سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئے نے اپنے پرانے سادھیوں کو کورا کرکٹ کر دیا ہے لیگی رہنما خواجہ آصف نے بیرسٹر گوھر خان کی بطور چیئرمنٹ پی ٹی آئے تقرری پر عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے لکھا کہ تحریک انصاف کے نئے چیئرمنٹ بیرسٹر گوھر خان کے دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس تک چودہ سال آصف زرداری قائد رہے دوہزار بائیس میں بیرسٹر گوھر پی ٹی آئے میں آئے خواجہ آصف نے قائد پی ٹی آئے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ ایک سال کے اندر سابق جئرمنٹ پی ٹی آئے کو آصف زرداری کا تراشہ ہیرہ اتنا پسند آیا کہ اپنی کرسی اس کے حوالے کر دی خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان اپنی غیر حاضری میں اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں جس شخص نے ساری عمر لوگوں کو دھوکے دیئے ہوں اس کے لیے دوسروں پر اعتبار مشکل ہوتا ہے رہنما نون لیگ نے تنس کیا کہ بہرحال پی ٹی آئے کی لیڈرز اور پرکرز کے لیے کوئی شرم کوئی حیاء کا مقام ہے یا ڈوب بڑھنے کا مقام ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے